بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیر ہیں آپ سب خیریت سے جاؤں گے تلیہ اس کو بلاغ شروع کرتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو پکو وائی ٹھیلے والے ہیں یہ جو ہے باہر بھونج رہے ہیں جانال آئی اور یہ سب بھونج رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کڑھائی چڑھی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے نمک ڈلا ہوا ہے اور یہ دیکھئے بھونجنے جا رہے ہیں اور یہ ان کی دوبان ہے یہ پل کے پاس لگاتے ہیں صحیح ہے سراؤ پل کے پاس یہ ابھی بھونج نہیں رہے ہیں ابھی کوئی کسٹمر آئے گا تو پھر بھونجیں گے پھر یہ چلتے ہیں اس چیزن کی طرف ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اس چیزن کی طرف اور یہ پل سے ہو کر جانا پڑتا ہے چلیے چلتے ہیں اور یہ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ سائیکل سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ پیدل بھی جا رہے ہیں ہمیں چل رہے ہیں چلیے در آپ کو دیکھاتے ہیں آگے چلیے چلیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے پل میں صفائی چل رہی ہے پل میں صفائی کام چل رہا ہے مٹھی جو ہے جم گئی ہے انتصال کیا جا رہا ہے لوگ جو ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کافی بڑھیا صفائی ہو رہی ہے پل کی پل بن گیا ہے کافی لوگوں کو آنے جانے میں کافی سویدھائیں ہو گئی ہے چلیے چل رہے ہیں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں ریلوے سٹیسن سٹیسن میں بکریہ چر رہی ہیں اسلام علیکم اور یہ دیکھیں سٹیسن ہے یہ یہاں جو ہے ایک دو گالیاں جو ہے رکھتی ہیں اور یہاں پہ مل گیاں ہوں کو سیو بھائی پتتی توڑ رہے ہیں اور یہ دیکھیں پتتی توڑ توڑ کے گٹھا کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں سہیے سراؤ گریلوے سٹیسن کچھ اس طرح دیکھتا ہے اور یہ بگل میں ٹرین کھڑی ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ پہ بائٹنے کے لیے ویٹنگ ایریہ ہے یہاں پہ جو لوگ ٹرین کا انجاز کرتے ہیں وہ آگے ہاں بائٹ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہینڈ پم لگا ہوا ہے اور یہ ٹرین جو ہے لوپ لائن پہ کھڑی ہوئی ہے ماغ اسپیسل ٹرین ہے اور یہ دیکھیں باہر جانے کے لیے راستہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سید سراؤںہ سید سراؤںہ لکھا ہوا بورڈ دیکھ رہا ہے آپ کو سید سراؤںہ سیبو آرہا ہے اسے ساتھ ہم بھی نکل جائیں گے در سے پھر یہ چلتے ہیں اور راستہ بڑا تنگ دیکھ رہا ہے دیکھئے کیسے نکلتے ہیں بہت سی سمال کی نکلنا پڑے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریلوے کا کام چل رہا ہے جب پھل بنانے کے لیے ساپی سامان رکھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ اسی پھل سے جو ہے دوبارہ گھر کی طرف جاتے ہیں جب پاس تھی تو کتاب تھی پڑھا دیا تو قرآن ہے پھر عبادتوں کے حسلسلے پھر عبادتوں کے وہ دور ہے جو نہ جھک سکا ہے جس سے کافی جان لگ گیا ہے کافی تنگ راستہ دکھ رہا ہے آپ کو دیکھیں گھوڑا بگی جا رہی ہے ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اپنی ساپ پہ تو اگر آپ کو مائی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کا سیئر کر دیں ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کا تو سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ تنویر احمد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ